ناظرین انڈی ایم اے کی جانب سے کراچی کے نالوں کے صفائی کے کام پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سربرا پاک سر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب رہنمہ تحریک انصاف پرم شیر زمان صاحب اور چیئرمن زلاوستی ریحان حاشمی صاحب سب سے پہلے بات کرتے ہیں مصطفیٰ کمال سے جی مصطفیٰ کمال صاحب آپ کے وقت بہت شکریہ انڈی ایم اے کی کابش پر آپ کیا کہیں گے تیکھی ہم وزیراعظم کی نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے ان کی نیک نیتی پہ کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا معاملہ یا کراچی میں صفائی کا معاملہ یا نالوں کی صفائی کا معاملہ یا جو اور ایڈمیسٹریشن ہے وہ ایک دفعہ کے صاف کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا آہ یقیناً انڈی اے میں آگئی ہے وزیراعظم صاحب کی انسٹرکشنز پہ اور وہ شاید ایک تک مستشنالوں کی صفائی کر دے اور اس کو بھی مہینوں لگ سکتے ہیں بلکہ جو وہ مہینوں سے مراد میری دیت تقریباً سال بس کار سا لگے گا جب جا کر یہ تمام چیزیں صاف ہو سکیں گے انکروسمنٹ صاف ہو سکے گا لیکن اس کے کرنے کے باوجود بھی اگلے دن بارہ ہزار ٹن گاربیج پروڈیوس کرتا ہے کراچی ہر دن بارہ ہزار ٹن گاربیج یہ ون ٹائم کام کرنے کا مسئلہ نہیں ہے لوکل گارمنٹ کا یہ کام ہے اس کو اس کی ریسپونسیویٹی فکس کرنے کی ضرورت ہے ایک تو سب کو قوم کو بتا دینا چاہیے کہ کون سا اختیار ان کے پاس ہے اور کون سا اختیار ان کے پاس نہیں ہے اور اس کے بعد جس اگر نہیں ہے تو اختیار دیکھ کر پھر یہ پرمننٹلی یہ بتا دیا جائے کہ اب اگر خرابی پیدا ہوتی ہے تو یہ ادارہ یہ شخص اس کا ہیڈ جو ہے وہ یہ ذمہ دار ہے اور پھر اس کی منٹرنگ کریں پھر وزیراعظم بھی منٹرنگ کریں وزیراعظم بھی منٹرنگ کریں دوسری بات یہ کہ جو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ جو قیدس پارٹی نے یہ مسئلہ کیریٹ کیا ہے وہ یہ کہ کراچی کے ایک دسٹک کی سینٹیٹی کو انہیں ایک دسٹک میں اس کو تبدیل کر دیا کراچی کو تخصیم کر دیا ہے زبان کی بنیاد پر اور ایڈمسکیشن کی بنیاد پر اسی طرح سے کراچی کی تخصیم منظور نہیں ہے اور یہ ملک کی سیبیلٹی سے کھیلا جا رہا ہے ملک کی پوسٹریٹی سے کھیلا جا رہا ہے ملک کی ریمنی جنریشن والی جو جگہ ہے اس کے ساتھ یہ تجربات کر کے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے تو وزیراعظم اور آرمی شیف ان سے بات کریں گے تو ان مسائل کو ان کو حل کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی آپ کے مطابق مستقل بنیادوں پر سفائی کا عمل جو ہے وہ چلنا چاہیے ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا خورم شیر زمان صاحب سے بات کرتے ہیں کہیے گا کہ کیا آپ کراچی کے مسائل کم ہو جائیں گے این ڈی ایم میں نے یہ ذمہ داری اٹھا لی ہے کیا کہیں گے آپ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی سن حکومت سے کچھ ایکسپیکٹیشنز بلکل بھی نہ رکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعت پچھلے بارہ سالوں سے صوبہ سن کو صاف نہ چتے کی کیا وہ اب کر لے گی آپ اندازہ لگائیں کہ اب ہمارا یہ عالم ہے ہم اس حق طرح آ کر مجبور ہو گئے کہ ہم نے این ڈی ایم میں سے مدد مانگی جا کہ وہ ہمارے نالے صاف کر دے اس نویت تک ہم پہنچ گئے تو میرا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ as long as پاکستان پیپلز پارٹی is in power in the province of sin میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبہ کہنا لوگوں کی جو basic necessities ہیں وہ لوگوں کو کبھی نہیں مل سکتی ہے نہ صفائی ستھائی کا نظام ہو سکتا ہے نہ نالوں کی صفائی ہو سکتی آپ اندازہ لگائیں کہ عید کا آج تیسرا دن ہے اور جو عید کے پہلے دن کے جو علائش ہیں وہ آج بھی آپ کو شہر کے الگ الگ کونوں میں پڑی بھی نظر آئیں گی حالانکہ کرون روپے پہلے سے الگ کر دیئے گئے ہیں اس کی صفائی کے لیے لیکن کچھ نہیں ہوا ایون نالوں کے اگر صفائی کی بات کریں تو سوہ عرب روپے اندازہ 8 ملین ڈالر جو ہیں والڈ بینک نے دیئے اس کا کوئی حساب نہیں ہے کہ وہ پیسہ گیا کام تو بہتر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے وہ ایسے آئینی طریقے گھونڈے جائیں جس طریقے سے سندھ کے لوگوں کو ان سے چھوٹکار حاصل دلا سکیں نہیں تو سندھ کے لوگ تو سفک رہے ہیں سندھ کے لوگ تو روزانہ کی بنیاد پہ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں صفائی سترائی کے نظام کے لیے ترس رہے ہیں اچھی تعلیم کے لیے جو ہیں وہ ڈھونڈ رہیں گے کہاں جائیں ہسپتالوں میں علاج نہیں مل رہا کچھ سے کہ کٹنے کے دوائیاں نہیں مل رہی ہیں بے شمار مسائلیں ہر میں جیسے بھوک کے مسائلیں ٹھین بیٹس کے مسائلیں تو میرے خیال سے کہ اب ہم سمجھ جانا چاہیے کہ جو قیاسی زماعت بانہ سال حکومت میں رہنے کے بعد پانچ سوے قدار کے آنے کے باوجود بھی نہیں کرتا کی وہ اب کیسے کرے گی تو یہ ایسا جادو تو ہی ہوئی ہے لیکن یہ سوال تو اپنی جگہ پر قائم ہے ہمارے ساتھ رہیے گا خورم شیرزمان صاحب چربین زلوستی ریحان حاشمی صاحب نے میں جوائن کیا ہے ریحان صاحب این ڈی ایم میں جو کام کر رہا ہے کیا وہ بلدیاتی داروں کے کرنے کا کام نہیں تھا این ڈی ایم پاکستان کی جانب سے مطالبہ کیا گیاتا رہا کہ مختلف اوقات میں جو کراکی پیکج کی ضرورت ہے یا کراکی کو خاص طور پر ڈیزاسٹر لائک سیچویشن کو فیس کرنا پڑ رہا ہے ایسی صورتحال میں کراکی کے لیے فیڈل گورنمنٹ کی انٹروینشن ضروری ہے چاہے وہ کراکی پیکج کے ذریعے ہو چاہے وہ پی ڈی ای بلو ڈی کے ذریعے کام کو آگے بنانے کا معاملہ ہو یا اربن فرڈنگ سے کراکی والوں کو بچانے کا معاملہ ہو یا انفرسٹرکچر ریہابیٹیشن ہو یا سیوریس کے نظام کو یہ سٹروم وارٹر سے نکال کر اس کا متبادل نظام بنانا ہو ابھی سروے ہو رہا ہے اور ہماری طرف سے بھرپور معاملت اور سپورٹ رہے گی کیمسی کی طرف سے مہر کراکی کی طرف سے بھرپور سپورٹ رہے گی کیونکہ یہ مسئلہ انسانی جانوں کا ہے یہ مسئلہ کراکی کی ویل بینگ کا ہے ہم مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں ہم سپورٹ بھی کریں گے گراؤنڈ کے اوپر خیر اب امید کرتے ہیں کہ کراکی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا رہان آشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا جبکہ رہنوہ تحریک انصاف قرم شہر زمان صاحب مستوہ کمال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تمام احباب کا بہت شکریہ انڈی ایم اے کی جانب سے کراکی کے نالوں کی سپائی کا عمل جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کب تک جاری رہتا ہے اور اس عمل کو کتنی جلدی مکمل کر لیا جاتا ہے